دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی انسان جینئس پیدا ہوتا ہے یا پھر وہ دنیا میں آ کر کچھ ایسی چیزیں سمجھ جاتا ہے جو دنیا کے 95% لوگوں کو نہیں پتا اور ایسا کیوں ہے کہ جن لوگوں کو آلسی، بے وکوف، نالائک، کامچور کہہ کر مجاک اڑایا جاتا ہے وہ لوگ اچانک ہی جینئس بن جاتے ہیں اور لوگوں کو چوکا دیتے ہیں اب ان کوسن کا جواب آپ کا جو بھی ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے گا کیونکہ بک بیور آپ کی سارے کمنٹ پڑتا ہے سو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی کومن سائن بتانے والا ہوں جن کو سائنس پروو کر چکا ہے کہ جن لوگوں میں ان میں سے ایک بھی سائن ہوتا ہے وہ لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ، میچور اور جینئس ہوتے ہیں سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ ویڈیو کے اینڈ تک آپ بھی ایک سمجھدار انٹیلیجنٹ اور ایک جینئس انسان بن جاؤ گے اینڈ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہو اور آپ کا مائنڈ کس ایج کی لوگوں کی طرح کام کرتا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا سو ویڈاوٹ اینی فدر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ نمبر ٹین بلو آئیس ہاں یہ میں کوئی گانا نہیں گا رہا ہوں اس کا مطلب ہے نیلی آنکھیں ہونا حالانکہ اس طرح کی آنکھیں سندرتہ کی نسانی رہی ہیں لیکن نیلے رنگ کی آنکھیں لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں کیونکہ اگر ویڈیانی کو کی مانے تو آپ کی نیلی آنکھیں آپ کی جینئس مائنڈ کی نسانی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ویڈیانی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے نیلی آنکھیں والے لوگ براؤن آنکھیں والے لوگ سے کسی بھی چیز کو جلدی سمجھنے میں جیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کسی بھی چھیتر میں ان کے سفل ہونے کی سمبھاونا بھی بہت ہی جیادہ ہوتی ہیں ویڈیانی کو کی انصار نیلی آنکھیں والے لوگ جیادہ بدھیوان ہوتے ہیں اور وہ اگزام میں بھی اچھا پرفوم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کوالیفکیسن کافی اچھی ہوتی ہیں وہی براؤن رنگ کی آنکھیں والے لوگوں کا ریاکسن ٹائم نیلی آنکھیں والے لوگوں سے جیادہ بہتر ہوتا ہے اسی لیے ایسی لوگ کرکٹ، فوٹبول، ہوکی جیسے گیب میں سفل ہونے کی ان کی سمبھاونا جیادہ ہوتی ہیں نمبر نائن دوستو اگر آپ کسی کو خود سے بات کرتا ہوا دیکھو تو آپ اس کو کیا کہو گے کومن سی بات ہے آپ اس کو پاگہ لکھا ہو گے ایسا کہنا کومن ہی ہے لیکن ریسرچرز کے کافی ریسرچ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جینئس سب سے زیادہ خود سے ہی بات کرتے ہیں کیونکہ ایک یو ایسے بیس سائیکلوجی ایکسپیریمنٹ میں سائیکلوجسٹ ڈینیل سوینگلی اینڈ گیری لوپین نے دیکھا اگر کوئی سیلف ٹارک کرتا ہے تو اس سے تین بینیفٹ ہوتے ہیں فرسٹ بینیفٹ سیلف ٹارک سے آپ کی میموری بہت ہی سارپ ہو جاتی ہے اور اس پرسن کو چیزیں زیادہ یاد رہنے لگتی ہیں اور اس سے آپ کا فوکس لیویل بھی کافی امپروو ہونے لگتا ہے اور آپ چیزوں پر آسانی سے فوکس کر پاتے ہو آپ کے آس پاس کیا چل رہا ہے اس سے کٹ ہو کر صرف اس ایک تھوٹ میں ڈوب جاتے ہو جس سے آپ کو اس تھوٹ میں کافی کلیرٹی ملتی ہیں اگر آپ یہ سیم پروسس بار بار کرتے ہو تو آپ اپنی آس پاس کی چیزوں اور سوسل میڈیا یہاں تک کی کسی بھی چیز سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارا فوکس ہماری لائف اور خود کے پرتی بڑھتا رہتا ہے سو اگر آپ بھی خود کو اپنے آپ سے زیادہ بات کرتا ہوا پاتے ہو اور آپ کا زیادہ تر ٹائم آپ کے خود کے تھوٹ سے ہی بات کرتے ہوئے بیٹھتا ہے تو اس کے بہت ہی ہائی چانس ہیں کہ آپ کی جینئس لیول کی انٹیلیجنس ہیں نمبر ایٹ آلس دوستو جب آپ کسی لیجی آدمی کو دیکھتے ہو جو کی اپنی کام کو ٹھیک سے نہیں کرتا دن بر بس آلس کرتا ہے تو آپ اسے بے وکوف کام چور انسکسسفل انسان کہو گے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا وہ ایک جینئس ہیں لیکن ساید آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو لیکن جینئس لوگوں پر کی گئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کسی انسان کا بہت زیادہ آلسی ہونا اس کے جینئس ہونے کی نسانی بھی ہو سکتا ہے اور میرے دوستو یہ بات بالکل صحیح بھی ہے اور وگیان بھی اس بات کو مانتا ہے کہ زیادہ تر جینئس آلسی قسم کے ہوتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے کا وگیان یہ ہے کہ جہاں نورمل لوگوں کا دماغ کھانے سے ملی انرجی کا کیول 4% استعمال کرتا ہے وہیں ایک جینئس انسان کا دماغ نورمل لوگوں کے دماغ سے زیادہ انرجی خرج کرتا ہے دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک جینئس انسان کا دماغ نورمل لوگوں کے دماغ کے مقابلے زیادہ تھوٹ کو پروڈیوس کرتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس میں پوری طرح سے ڈوب جاتا ہے اس لیے مائنڈ کی زیادہ انرجی یوس ہونے کی وجہ سے جینئس لوگ زیادہ اسٹریس فیل کرتے ہیں اور جو کام انہیں پسند نہیں ہوتا اس کو کرنے میں آلس دکھاتے ہیں سو آلسی لوگ کامچور یا نالائک نہیں ہوتے وہ جینئس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر آلسی انسان جینئس ہوتا ہے دوستو جان نورمر لوگ اپنے دن بھر کی تھکان کی وجہ سے جلدی سو جاتے ہیں وہیں ایک جینئس انسان اپنے کام کو شروع کرتا ہے اور ریسرچرز نے جینئس لوگوں میں یہ سائن بھی نوٹیس کیا ہے کہ ایک جینئس انسان اپنے ادھکتر ایمپورٹنٹ کاموں کو پورے دن میں جو پورے نہیں ہو پاتے ان کو لیٹ نائٹ تک پورے کرتا ہے یہاں پر آپ کو یہ بات پر دھیان رکھنی ہے اگر آپ لیٹ نائٹ تک کیول پارٹیز یا اپنے فون کو چلانے کے لیے جاگتے ہو تو آپ جینئس لوگوں کے لسٹ میں نہیں آتے ہیں کیونکہ جینئس پرسن اپنی نائٹ کو سیلف ایمپورومنٹ اور گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس کا یوز کرتا ہے لائک اپنے اگلے دن کی پلاننگ کرنا کچھ نیا سیکھنا جیسی عادتیں اگر آپ میں بھی ہیں تو یہ ایک جینئس کی نسانی ہو سکتا ہے نمبر سکس اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے تھم پر آدھے چاند کی طرح دکھنے والا سائن اسے انگریجی باسا میں لونونلا کہا جاتا ہے ویسے سگیوں کا ماننا ہے کہ جینئس ہونے کے کچھ سائن انسان کے جنم سے ہی موجود ہوتے ہیں جیسے کی ہم نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی ایک کوسن کیا تھا کہ کیا انسان جنم سے ہی جینئس ہوتا ہے یا اسے کچھ ایسا پتا ہوتا ہے جو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو نہیں پتا ٹھیک یہی ویسے سگیہ کا ماننا ہے کہ کچھ سائن جینئس کی سریر پر بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح تھم پر مون کا سائن ہونا انسان کا ہائی انٹیلیجنس اور جینئس کا سائن مانا جاتا ہے اور ایسٹرلوجسٹ کے دوارہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نسان جتنا بڑا اور اسپسٹ ہوتا ہے اس انسان کو اتنا ہی جیادہ اکلمن اور ہائی آئی کے والا سمجھا جاتا ہے اب آپ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھو اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ کہ یہ لونولا آپ کے تھم یا فنگر پر ہے کی نہیں یہ سننے میں ساید آپ کو تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے لیکن اسٹرلوج میں تھم پر مون اور ہتیلی پر لیٹر ایکس ہونا یہ دونوں ہی جینئس کے سائن مانے جاتے ہیں اور ایسا کہا بھی جاتا ہے کہ تک گریٹس الیکچینڈر بھی اس پر بہت ہی وشواز کرتے تھے اور بینہ حصت ریکھاؤ کہ وہ کوئی بھی نیا کام شروع نہیں کرتے تھے سو اگر آپ کے ہاتھ پر بھی لیٹر ایکس ہیں تو آپ ایک جینئس ہو اور کمنٹ میں ان دونوں میں سے کون سا سائن آپ کے ہاتھوں پر ہیں ہمیں لکھنا مت بھولیے گا تو چلتے ہیں نمبر فور سائن کے طرف جو ہے دوستو ہاورڈ گارڈنائی کی ایک بک ہے فریم آف مائنڈ اس بک میں اوطر نے بتایا ہے کہ انٹیلیجنسی کافی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں اور ان میں سے ہی ایک سب سے کومن ہے وہ ہے آئیکیو آئیکیو کا مطلب ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشن اب آپ نے دیکھا ہوگا جنرلی ہائی انٹیلیجنس لوگوں کو آئیکیو کے بیس پر ہی دولا جاتا ہے جیسے ایلون مرز دا جینئس سائنٹس آلبرٹ آنسٹائن اور آئیزیک نیوٹن اگر ان کی آئیکیو کی بات کی جائے تو ایلون مرز کا 155 آئینسٹین کا 160 اور آئیزیک نیوٹن کا 119 سے 200 تک اور ہماری انڈیا کی ایک لڑکی ہے انوسکا دکھسٹ جس کا آئیکیو ہے 162 یعنی کی آئینسٹین سے بھی جادہ ناؤ اگر ہم نورمل لوگوں کا آئیکیو دیکھیں تو وہ ہنڈیٹ کے آس پاس ہوتا ہے تو میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کا آئیکیو ایوے لوگوں سے جادہ ہے تو یہ بھی سائن ہوتا ہے آپ کی جینئس ہونے کا اب آئیکیو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں آخر آئیکیو میں کیا ٹیسٹ ہوتا ہے سو یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی چیزوں کو یاد رکھ پاتے ہو آپ کے پاس کتنی زیادہ نولیز ہیں اور آپ کسی بھی پروبلم یا آئیڈیا کو کتنی جلدی جنریٹ یا سولو کر سکتے ہو اگر آپ اپنی آئیکیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے آئیکیو لیول آپ کی مینٹل ایج کیسے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں نمبر تین کو جو کی موسٹ امپورٹینٹ ہے اس کے بینہ آپ کا آئیکیو کتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سو نمبر تین ہے اوور تھنگ کے لوٹ دوستو جینئس لوگوں کا مائنٹ کافی تیج کام کرتا ہے اور وہ اپنے تھوٹ میں اتنا ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے انہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا جیسے کی ایک بات سوامی ویوے کانان اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے یہ ان کے بچپن کی بات ہیں اور ان کے پاس ایک پوری بارات نکل گئی اب آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں بارات کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے سوتا ہوا انسان بھی جاگ جاتا ہے لیکن ہوا کچھ ایسا جب بارات کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ایک ویکتی آ کر ان سے پوچھتا ہے ویک یہاں سے جو بارات نکلی وہ کس راستے کو گئی ہیں تو ویوے کہتا ہے بارات کون سی بارات ارے باپرے اتنا فوکس سو جینئس لوگ اپنے کام میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں ان کے آس پاس کیا چل رہا ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا نمبر ٹو لیس سوسل دوستو جینئس لوگ زیادہ سوسل نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے کوئی زیادہ فرینڈ ہوتے وہ لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتے ایون ایک ریسرچ میں دیکھا گیا ہے جیسے ایلون مسک بل گیٹ اسٹیو جووز جیسے لوگ کسی سے جلدی سے بات نہیں کرتے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان میں کونفیڈینس نہیں ہے یا ان میں ایٹٹیٹوڈ ہے نہیں بلکہ جو لوگ زیادہ سوسل ہوتے ہیں وہ آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کے فرینڈ یا سوسل میڈیا ایزیلی ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں جس سے وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتے لکھنے کی جینیس انسان کافی کم دوست رکھتا ہے اور سوسل میڈیا پر بھی بہت ہی کم ایکٹیو رہتا ہے لائک آپ کسی ایک آئی ایس آفیسر سے بات کر لو یا پھر کسی سکسیسفل پرسن سے وہ بس ایک ہی بات کہے گا کہ جب میں سٹیڈی کرتا تھا تو اٹھارے اٹھارے گھنٹے خود کو روم میں بند کر دیتا تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے سوسل ڈسٹریکشن کو بلکل لوگٹ کر دیتے تھے اب چلتے ہیں نمبر ون کی اور اس میں آپ اپنے آئیکیو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو کی ہے نمبر ون اس کو پہلے جان لیتے ہیں نمبر ون نولیز ہنگری دوستو جینیس لوگ ہمیسا ہنگر رہتے ہیں کھانے کے لیے نہیں اپنے نولیز کو بڑھانے کے لیے زیادہ سیکھنے کے لیے اور یہ ایک جینیس کا سائن ہوتا ہے ایک جینیس انسان اپنے خالے ٹائم کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرتا بلکہ وہ اس ٹائم کا یوز کرتا ہے اپنے گولز نیو آئیڈیاز گروت اینڈ سکسیز کو اچیو کرنے کے لیے سو یہ تھے ٹین سائن جو کی جینیس میں ہوتے ہیں اور اب آپ اپنے آئیکیو لیول کو ٹیسٹ کر سکتے ہو کیونکہ میں نے ڈسکیسن میں ایک لنک ایڈ کیا ہے اس پر کلک کرو اور کمنٹ میں اپنا آئیکیو لیول سیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ سیئر کرنے سے چیزیں ہمیشہ بڑھتی ہیں سو ایک جینیس انسان کو اس کی حیبٹس بھی جینیس بناتی ہیں سو اس ویڈیو کو جرور چیک آؤٹ کریں رائٹ ویڈیو پر کلک کر کے ہر دن ہماری ویڈیو سے ایک پرسنٹ اور بہتر بنے تھانک یو فور ووچنگ لیول